اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تفہلحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہو دوستو مرے آج کی ویڈیو پاکستان آرمی میں برتی کے حوالے سے ہے جس کا احتیار اخبار میں شائع ہو چکا ہے وہ جلدی برتی کے پرانسے شروع ہو جائے گا پاکستان آرمی میں شمولیت احتیار کرنے والے خواہش مند دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کہ امیدوار کی عمر کی حد کتنی ہوگی تعلیمی قبلیت کتنی ہوگی کون کون سے ٹریٹ میں برتی شروع ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کب سے برتی کا پرانسے شروع ہوگا آئیے ہم برتی کے چارٹ کو سامنے رکھ کر اس پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں تاکہ امیدوار کو سمجھنے میں آسانی ہو آئیں دوستو برتی کی ڈیٹیل کو مل کے پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں پاک فوج میں سپائی کی برتی پاکستان کی بری فوج میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کا مقدس فریضہ سر انجام دے پاکستان آرمی میں سپائی کی برتی کے لیے مطلوبہ قبلیت کے حامل حضرات سے درخواستیں مطلوب ہیں اہلیت کے والے سے اگر ہم بات کریں پاکستان اور ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد شہری یعنی صرف مرد شہری اس برتی میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں عمر کی حد کی اگر ہم بات کریں عمر یکم اپریل دوہزر تائیس کو ساڑھے سترہ سال سے تیس سال گریجوئیٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد میں ایک سال شہدہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لوائکین اور ڈرائیو انگلیسنس رکھنے والے افراد کی عمر کی بلائی حد میں دو سال تک کی ریایت اور اس کے علاوہ ریٹائر اور حاضر سرویس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی ریایت ہے چنٹی ورکر کے لیے عمر کی حد ہے جو وہ ساڑھے سترہ سال سے پینتیس سال ہے جو ہم نے پڑھا اس کو سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ کہ یکم اپریل تک عمر کی جو حد ہے یکم اپریل دوزر تیس کو ساڑھے سترہ سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تیس سال ہونی چاہیے اور جو گریجوئیٹ دوست ہوں گے گریجوئیشن جن کی ہوگی کسی بھی سبجیکس میں چودہ سالہ تعلیم انہیں امیدواروں کے لیے ایک سال کی عمر کی حد میں ریایت کی گنجائش ہے یعنی وہ تیس سال کی بجائے اگر چوبیس کے ہوئے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شہدہ جنگ کے دران زخمی ہونے والے لوہہکین اور ڈرائیونگ لیسنس جو رکھتے ہیں دوست ان کی عمر کی جو حد ہے اس میں دو سال کی ریایت ہوگی یعنی وہ اگر پچیس سال کے بھی ہوئے تو بڑھتی کے لیے اہل ہے اسی طرح جو سینچی ورکر ہے اس کی عمر کی جو حیدہ ہے ساڑھے سترہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اگر پینتیس سال تک بھی اس کی عمر ہے اس بھائی کی تو وہ بھی اس جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اہل ہے قادی کے حوالے سے جو سپاہی کی ریکوئرمنٹ ہے وہ ہے پانچ فٹ اور چینج سپاہی کی جو ریکوئرمنٹ ہے قد کے حوالے سے پانچ فٹ اور چینج اس کے ساتھ ہی کلرک کی ریکوئرمنٹ ہے جو وہ پانچ فٹ تین انچ ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلرک کی جو کوالیفیکیشن ریکوئرمنٹ ہے اگر وہ پوری ہے اور اس بھائی کی جو قد ہے وہ پانچ فٹ پانچ فٹ چینج کی بجائے پانچ فٹ تین انچ ہو رہی ہے اگر اس کی کلرک کے لیے کوالیفیکیشن ریکوئرمنٹ پوری ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے اسی طرح کک کی جو برتی کی ریکوئرمنٹ ہے وہ پانچ فٹ تین انچ ہے ملٹری پولیس کی جو برتی کی ریکوئرمنٹ ہے وہ پانچ فٹ آٹھ انچ ہے اب کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ برتی تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ باکستان کی بری فوج میں شامل ہو کر مرک و قوم کی حدمت کا مقدس فریضہ سر انجام دیں تو اس میں پھر کٹیگریز ہوتی ہیں برتی کے دوران آپ کی جو سیلیکشن ہوتی ہے آپ کے جو ٹریڈز ہوتے ہیں وہ آپ کی تعلیمی قبلیت آپ کی جو فیزیکلی فٹنس ہوتی ہے آپ کی ہائیڈ چیسٹ ہوتی ہے اس حساب سے بعد میں اس کو مختلف کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ پاسی بال ہے اس لیے یہاں پہ منشن ہے کہ ملٹری پولیس کے لیے جو ٹریڈ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا پانچ فٹ اور آٹھ انچ والے ہوں گی دواران کو ان کی ریکوئرمنٹ ہے جو وہ یہاں پہ پہلے سے منشن ہے مطلب چھے فٹ کا جو قد کا حامل ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی یہ بھی نیچے منشن ہے جس کی پانچ فٹ اور آٹھ انچ سے زیادہ ہوگی مطلب چھے فٹ جتنا قد ہوگی اس کو ملٹری پولیس کی ٹریڈ کے لیے اہمیت بھی دی جائے گی سنٹری ورکر کے لیے وہی پانچ فٹ تین انچ اور اس کے بعد تعلیمی قبلیت پہ آ جائیں میٹرک تعلیمی قبلیت میں اگر آپ آ جائیں میٹرک یا مساوی یا اس سے زیادہ اور کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ کمپیوٹر رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی اسی طرح جس طرح میں نے بات کی کہ اگر کسی دوست کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ چھے انچ سے کم ہے لیکن اس کی جو تعلیمی قبلیت ہے وہ کلرک کے اوپر پوری پوری ہے اس طرح یہاں پہ منشن ہے اچھا دوستو ہم بات کر رہے تھے تعلیمی قبلیت پہ تعلیمی قبلیت میٹرک یا مساوی یا اس سے زیادہ یہ ہے سپاہی کے لیے اور انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے جو امیدوار ہیں ہوں گے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی کلرک کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اگر کسی دوست کی قد سپاہی کے اوپر پوری نہیں اترتی یعنی پانچ فٹ چینج اس کی قد نہیں ہے اور لیکن اس کی جو تعلیمی قبلیت ہے وہ کلرک کے لیے پوری ہے انٹرمیڈیٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے اور کمپیوٹر ڈپلومہ اس کے پاس ہے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو دوست کلرک کے لیے اپلائی کر سکتا ہے لیکن پانچ فٹ چینج اگر اس کی قد نہیں ہے تو وہ سپاہی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح کک کی جو تعلیمی قبلیت ہے میڈل ہے سینٹری ورکر خاندہ یعنی زیادہ سے زیادہ تعلیم اس کی پرائمری ہونے چاہیے اقلیتی کا کوٹا ہے جو وہ خصوصی ہے انتخاب طریقہ کار جو ہے وہ امیدوار چھے فروری دوہزار تیس سے بارہ مارچ دوہزار تیس تک اپنی ریجسٹریشن کرا سکتا ہے یعنی چھے فروری سے وہ جو برتی کا پراسز ہے وہ شروع ہو جائے گا بقیدہ اپلائی کا جو پراسز ہے وہ شروع ہو جائے گا آن لائن اپلائی کے لیے دوست www.joinparkarmy.gov.pk پہ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتا ہے آن لائن تاہم لکھا ہوا ہے نیچے کے انٹرنیٹ یعنی آن لائن ریجسٹریشن ضروری نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ آن لائن ہی اپلائی کرو اس کے علاوہ جو نزدیک کی سنٹر ہیں برتی کے وہاں پر جا کر اس ڈیٹ کے مطابق یعنی چھے فروری دوہزار تیس سے بارہ مارچ دوہزار تیس تک ڈریکٹ جا کر بھی آپ وہاں پہ ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور برتی کے پراسز میں شامل ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سمام دوستوں کے لیے فیدہ مند ثابت ہوگی اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال باقی رہ گیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال کریں انشاءاللہ پہلی فرصت میں اپنے بھائیوں کو جواب دوں گا اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے یہاں پہ وقتا فوقتا انشاءاللہ مختلف ڈپارچمنٹ کی سرکاری اور غیر سرکاری جابز کی ایڈ اور ان کی ساتھ ڈیٹیل شائع ہوتی رہے گی اور آپ تمام دوستوں تک پہنچتی رہے گی اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ